اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللہ کے بطل المتقین صلات و السلام علیہ السید الامبیاء والمرسلین و اہل بیت تیبین تاکھرین المعوس من المظلومین اما بعد و فقط قول اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید و فرقان محل حمید و ہواستک سوادقین یا ایوہ اللذین آمن اکتک اللہ وکون ماد سوادقین سلوات باواللہ قابل ترام صدت و غیر صدت بہت سارے احباب تانوں فضل و مسائب دی میرات کرا چکے اور بہت سارے احباب پڑھن گے تیس منٹ میرا ٹائم ہے جس سے چون پنجی منٹ باقی رہ گیا ہے تو میں اپنے ٹائم دے اندر مجلس ختم کرنگا ساڑھی مجلس دا آغاز بھی نام حسین ہے اختتام بھی نام حسین ہے اور تیوجہ تصمیعہ اس بات کے مبنی ہے کہ برطن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے نام حسین ہماری رگے حیات بھی ہے اور ذریعہ نجات بھی ہے میری کیا جھروت و بسات کہ میں موسن کائنات دے فضائم بیان کرا جس حسین دے بچپندی میار اتنا بلند ہے کہ جستی سواری رسول ہوئے جستہ درزی جبریل ہوئے اور حسین کتنی عظمت دمالک ہے یہ بات چھوٹی نہیں ہے کہ سواری حسین سوار سوار حسین سواری رسول یہ چھوٹی بات نہیں ہے ہر سوار دی حسرت و عرض و تمنا و خواہش انہاں لفظہ نال و بستہ ہے کہ میری سواری میرے کنٹرول اچھوئے میں جس پاسے ٹورا ہے ٹورے میں جس پاسے موڑا ہے مڑے گرچہ عالم بچپن ہے مگر فخر ہے کہ راکب دوش رسول حسرت ہے سواری دی لگام نہیں حسرت بھرے لفظہ نال دیکھے فرمیدے نانا ہر سواری دی لگام ہے میری سواری دی لگام نہیں اشمس و زہاہ دے مکڑے والے رسول دے سر تو امامہ لہا کے و لیل دیا ظلفہ پکڑا کے دیکھے فرمیدے لاؤ بیٹا میری زلفہ دی لگام بڑھاؤ رب کعبہ دی قسم حد امامت دے ظلفہ رسالت دیا ارادہ حسین دے ٹورا رسول دے کوئی معرخ کلم دی نوکت لکھن دی جرت نہیں کر سگیا کہ حسین سجے ٹورے رسول خبے ٹورے حسین اگے ٹورے رسول پچھے ٹورے ارادہ حسین دے ٹورا رسول دے تو پھر مننا پائے گا جستے اشارہ تے کہنات دا نبی ٹردہ نظر آوے پانگل اس دا ناہی حسین ابن علی قدی بازار دی طرف ٹور رہے ہیں قدی مسجد دی طرف ٹور رہے ہیں قدی گھر دی طرف ٹور رہے ہیں اگر مزاج مولا تے ناگوار نا گزرے تو دلائل و برہان چک ٹورا بھی کھاوا کتاب برادرہ نے اسلام دی تاجو الاروس جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر چھے سو نتی مطبوعہ مصر ہے ورکیدہ کھبا پاسا تیرمی ستر ہے ٹوردے ٹوردے گلی دے موڑتے آئے سامنے خلیفت المسلمین مسلمانہ دے خلیفہ نبی دے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن الخطاب کھڑیں جو نگاہ عمر دے کھا حسین سوار ہے حسین سوار ہے نبوغت سواری ہے بے ساختہ دیکھ کے اغدہ نیمل مرکبے حسین تیری سواری کتنی اچھی ہے سلطان الانبیاء مسکرہ کے فرمادن ابن خطاب کنجوس کیوں بڑھ گئے اے کیوں نہیں اغدہ نیمل راکبے کے ڈا سوڑا سوار اللہ قدی قدیمہ نہ میں دے آنے دو شہزادیں دی بیعث ہو گئی نا ایک شہزادے نے آکھا ہے چالا ہے غلام زادے دوسرے دنان کے داد کے خون نو تبخیر اٹھی باپ کو لاکھ آکھ دائے پلیز ڈیڈی میں نو علید بیٹے حسن نے غلام زادہ آکھا ہے اسا کیا اٹھا آپ سینس مائنڈ کیوں کر گئے ہیں لکھوا کیوں نہیں لیا توجہ ہے نا رب قابع دی قسم حسین ذاتی استا نہ ہے کہ جس نے پوری قینات دی گردن تلت رکھ کے منوایا میں حسین دامنے وقتے چتنی وسط نہیں ہے کہ میں ویلڈ ہونا نا بندہ ہی نہیں ہے میں نے قطعا اس بات دی پرواہ نہیں کہ میں کوئی تو دعوتہ لینہ آیا یا میرا ناب نہیں آل محمد نے پورے پاکستان ایک میری ڈیوٹی لائی ہے جنہیں اس مشن کے میں جلہ وے کیا ہے کسے غور محلوی نے ویکھڑیاں دیاں بلی شان و شوقت نہ جنازہ باہر ہوا مگر آج دی حسد اور تا سب دی جھلستی ہوئی بھٹھی دا ملا آجے چان محرم دا نظر نہیں آو دا اس دا فیوز پہلے اڑ جاندہ ہے کہ ساڑی گلی چو جلوس نہ گدرے گلی تو سانجی ہے جو اس گلیچ مسیط ہے وہ تسی طاقت جیسی اللہ بھی مسیط ہے اللہ بھی مسیط ہے آجے یا حسین کر دن ساڑی نماز باطل ہوندی ہے آہ کہو ٹکے دے نمازی پہلے پتہ کر نماز کیا اور حسین کیا ہے نماز فرو ہے حسین اصول ہے تھوڑے نارے لو میرا ٹیم بہت تھوڑے نماز فرو ہے حسین اصول ہے فرودی قذابی ہے میں اس مولوی دے حد تے بیعت کرا میں انہوں مو منگیا انام دے وانجڑا مولوی یہ ثابت کر دے بھی آج بندہ مجبوری تو نماز نہیں پڑھ سکیا تھے کال لو اسلام تو خارج ہے نہیں نہیں وہ کال پڑھ سکتا ہے ہر قذابی ادا ہو سکتی ہے تھے اوہ بندہ میری آکھ پا کے سڑکتے کھڑو کے فیصلہ کرے کہ فرودی تا قذابی ادا ہو سکتی ہے کوئی اوہ جا ما دا پتر تا سڑکتے کھڑو کے آنکھے کہ میں علی تے علی دے یارہ پترہ دا منکرہ رب کعبہ دی کسم موچ اللہ سے نکلیا نہیں ما دی شرافت حرف آیا اگر نامِ حسین ذکرِ حسین جناب دی نماز باطل کردہ ہے تو پھر پلیز میدانِ ریسرچ میں آؤ کتبِ اسلام اٹھاؤ تو فاضل عنوی کہنے پہ مجبور ہے نہ نبی کی نماز بچتی ہے نہ رضی اللہ رحمت اللہ دی نماز بچتی ہے سلطان الانبیاء جماعت قرارین اصحابی پیچھے نبی اگے اگے اوئی جیڑے ہر روز اگے پیچھے ہوئی جیڑے ہر روز پیچھے نبی دا سر سعیدی اصحابہ دا سر مصطفیٰ دے قدمج ایک چھوٹا جا بچہ ہے خدا دے عرشت لے کے زمین دے فرشت تک اجے تک کو مائنی جمی جڑی ہو جا ملوانا جمی تب میں دنیا دے کسے کتاب تو دکھائیں کہ حسین سیڑ تو آئیں ربِ کعبادی قسم نبی اور نبی دے صحابہ دا سر سعیدے حسین عالم میں بچپن ہے تُر نہیں سک دے رڑ دے رڑ دے رڑ دے رڑ دے صفحہ چیر دے چیر دے کسے دی وکھی تے پیر کسے دی گردن تے پیر جے دی مردی گردن تے پیر نہیں سمجھے کسے دی وکھی تے پیر کسے دی گردن تے پیر اوٹھے آئے جتے اونا ہا اوٹھے آئے جتے اونا ہا پوچھتے نبی تے آئے نبی نے سیدے نطول دتا اور میں کرا کی میرا ٹائم یہ نہیں ہے جو میں خبرہ دے بعد موسم دا ٹائم ہے لیکن میں ایک گل ضرور کرانگا میرے پاسے دیکھو ایک بات ضرور کرانگا کہ ایک دفعہ سبحانہ ربی علالہ وابہ حمدی واجب ہے دوسری دفعہ سنت ہے تیسری دفعہ مستحب ہے اور میں لاد کانے سندھ بہت بڑے ایک جلسے تقریر کی تھی میرے نال مصر دے مجتد آقا محمد علی تبا تباہی تشریف اور محسن میں نے سوال کیا کہ قبلہ مستحب کی حد کتنی ہے مسکرہ کے فرمانے لگے سات مرتبہ میں نے کہا ستر تو نہیں ہے مگر جدو مولوی مسیح تھی ڈائلاک بول دیں نا اڈا قادمی اندہ جنی چھال مار دیں تی پھر سانو میرے دنے ایتا دی مار اللہ قرآن ہی فرمان دا وما ینتکن الحوا انہووہ اللہ واہی ان یوہا میرا حبیب نہیں بول دا جب تک کہ میں اللہ آڈر نہ کرا نبید ہر فعل مشیعہ تیز دی تے مبنی ہے اللہ دے آڈر تے پہ بند ہے او جی بندے ہی ہو جے سن تے کول بٹھائے کیوں جے او انسی تے کار لیا دی توجہ ہے لگ رہا اس بات مطور تک توڑا ہو نا اگر ایسے سن کول بٹھائے کیوں اگر پھر ایسے سن تو کومو انی آگ کے حجرے چو اٹھائے کیوں تو پھر سمجھ اچھایا اٹھاؤں دا تے اپنی مرضی ڈال تتہیر اچھ بکھاؤں دا تے اپنی مرضی ڈال مبالج لے کے جان دا تے اپنی مرضی ڈال کسے لوگ بستر تے سلاؤں دا تے اپنی مرضی ڈال کسے دا بھادو پکڑ کے دکھاؤں دا ہے آج بھی اللہ دا در ہویا میرا حبی محمد تو بھی میرا نماز بھی میری حسین بھی میرا تو سر سیدے چو نہیں چکڑا اللہ آڈر نہیں بھیج ریا جبریل نو آڈر ملدہ نہیں جبریل اوندہ نہیں اللہ دیندہ نہیں اللہ دے وے کیوے حسین لہذا نہیں نبی سر سیدے چو چکڑا نہیں نبی سر سے نعرے چھڑو گلہ سنو ٹیم تھوڑا ہے توجہو ہے نہیں جنا نبی سر سیدے چو چکڑا نہیں نبی سر چکڑا نہیں کیوں حسین لتھدہ نہیں حسین لتھدہ نہیں نبی سر چکڑا نہیں اللہ آڈر دیندہ نہیں پھر سمجھ چاہ گیا اللہ اور حسین دی مرضی ایک ہو گئی نبی اور نبی دے صحابہ دی جماعت مہتاجِ حسین ہو گئی مہنا نہیں چکڑا ایک بندہ وڈے سارے قادرہ ہے تاریخش میں وہ دنا پڑے ہیں بلیڈ پریشر دا مریض ہے وہ بڑا افسٹ بڑا پریشان بڑا ڈسٹر بڑا حیران انداز ہونے نبی نل بنی کی انتقادی ہوئے ہی نہیں وہ عردہ واجب بھی سیدہ آدھا سنت بھی آدھا مستحب بھی آدھا مستحب دی حدی ختم ہو گئی میں کیوں ہون کی بڑیا آدھا میں برداشت تو کردہ رہا لیکن پیمانہ سبر لبرید ہو گیا آخر حولی جتی سر سعیدے چکیا میں پوچھتے رسولت حسین نظر آیا جب پوچھتے رسولت حسین نظر آیا میرے ذہنی چھے بھی خیال آیا میری نماز نہ ٹھٹ جائے میری نماز نہ باطل ہو جائے وہ میں تو سعیدے ہی توجہ ہے وہ آدھا میں چوری 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 دور تہیم دیکھیا کہ میرے جیسے کسے ہور بھی چکیا آدھا جی ہو جی ہے میں ایسی وہ جی ہے کہی سن کہیہ نے سر چکیا تو سر چکے جدو دیکھیا کہ پوچھتے رسولت حسین آگیا ہے تو آکھنا پہ گیا یہ تو حسین آگیا ہے جنہیں بندے میں نے جان دے تو جان دیں جنہیں بندے میں نے بھائی فیس بھائی نیم اگر نہیں سنیا وہ دوروں دے کے آکھنگے شیعہ دا کوئی مولوی ہے جنہیں جان دیں وہ آکھنگے فاضل علوی ہے پچھوں پاوے جیڑا بھی ارادہ سوچ کے آ رہے ہیں لیکن جدو میں نے دیکھنا ہے باقی ارادی ختم باقی ارادی ختم باقی سوچا ختم وہ دے ذہن اور زبان تے میرا نا آگیا ہے جس بندے سر چایا وہ دے ذہن اور زبان تے حسین آگیا ہے وہ اگر دے تھوڑی دیر بعد پھر سر چکیا کی ڈٹھا ہے اجے حسین بیٹھا ہے اگر دا پھر بوروں کے سر چکیا کی ڈٹھا اجے حسین نہیں لگتا آئے اوٹ آف سینس ہڑ میرے لال بات کر ذکر تو خدا دا ہے نماز تو خدا دی ہے سبحان ربی اللہ لعبہ بے حمدے تو اللہ دا ذکر ہے مگر سر چک چک کے سر رکھ رکھ کے کی آگیا حسین آگیا ہے اجے حسین نہیں لگتا اجے حسین بیٹھا ہے نبی بھی سر نہیں چکنا کیوں جو حسین نہیں لچنا تو پھر سمجھ چا گیا اگر نبی تو لے کے نبی دیہ صحابہ تک نماز حسین حسین ہوئے تو نماز باطل نہیں ظالم تو کیسا نمازی ہے ذکر حسین سن دا جائے نماز باطل ہو گئی ہے رب کعبادی قسم جڑا کام نبی زندگی چھ نہیں کر سکے اس کام نوچھے گھنٹے تکمیل تے پہنچانا لے دنا ہے حسین ابن علی اللہ نے آدم تلے کے عیسیٰ تک اس وقت تک کسے نبی نو نبوت نہیں دیتی جب تک کہ اس مصطفیٰ دی رسالت میں اقرار نہیں کیتا اور نبی دی عظمت دی سب بڑی دلیل محراجِ مصطفیٰ ہے وہ عرشی مصطفیٰ دے قدمہ نام عرشِ مولا بڑھے ہیں رسول بھی مولا بڑھے ہیں مگر حسین بھی بڑھے ہیں رسول نے جا کے بڑھے ہیں حسین نے بھلا کے بڑھے ہیں نہیں سمجھے جدو مولوی محراج نامہ پڑھ دیں نا اسے لے جی رسول عرشتے گیا ہے سڑے جتیاں گیا ہے اس جتی نو جتلی نا سدو جیڑی عرشتے گئی اوہ جتی ہے میں نا میرے ہاتھ چاہے ہیں تے میں مولوی نو پوچھا بے توں تھلے تے جتی ہوتھے نہیں سمجھے توں تھلے جتی ہوتھے توں نیمہ تے جتی بلاندھا تے اس مولوی نو شرم نہیں ہوں دا کہ جڑا محمد بھی جتی نہ مقابلہ نہیں کر سکدا اوہ مسید سنٹرش کی محراج دے محمد میرے جیسا ہے اوہ بابا ربائی نہ پاٹ ٹیم مگ گئے بے جاؤ بابا ہو گیا ہو گیا سلوات پڑو توجہ ہے نگرام کہ جڑی جتی عرشتے جا رہی ہے اس تا مقام نگر توں شیعہ نو نہیں جاندہ کہ شیعہ نے پیر کے نو منے ہیں ساڑھے پیر دو نمبر نہیں سویٹ ہاتھ جتے شیعہ دا پیر جمعہ جب تک محمد جتی نہ لہاوے اندر آئی نہیں سکدا حالا کہ جتی دا اتنا مقام نہیں ہے جتی تلے ہوتے پیرے پیر تلے ہوتے پندلیا پندلیا تلے ہوتے ران ران تلے ہوتے شکم شکم تلے ہوتے دوش ایک دن سرور امبیاء بڑے فریش موڈ اچ بیٹھیں دیکھ کے فرمارن علی بھائی جی سردان میں آج ڈیسائیڈ کیتا ہے میرا موڈ بڑے ہے کہ تھوڑی جی قابدی صفائی نہ کری دیکھ کے فرمان دے پلیز یا رسول اللہ موڈ بڑے موڈ میں قدم علی حکم بڑا ہے یادب کی مولا حکم تو پھرا سوار ہو مولا سوار تا ہونا پر تو اڈیک موڈتے لا الہ الا اللہ دوئے تے محمد رسول اللہ نبیہ دا سلطان مسکرہ کے فرمان دیتے تُو علی و علی اللہ نہیں ہے علی سوار ہوئے پیغمبر نے تلو چیرہ وجہ اللہ لے کھیا دستہ ید اللہ لے کھیا کہ دستہ ید اللہ کتھوں کتھوں دے دو نمبر رب پیا سوٹ دا ہے چیرہ وجہ اللہ تو دیکھیا کہ نالے سوٹ دا ہے نالے مسکرہ ہوں دا ہے نبی نے جنا سوال کیتا ہے سناوا دیکھ کے فرمان دے یا علی اینا بلگتا میرے مولیت سواروں کے کی محسوس کر رہے ہیں کتھوں تک پہنچے ہیں برادران اسلام دی کتاب ریاد النظرہ فی مناکہ بیشا مبرشا جل دوم سو نمبر چار سو ننجا مطبوعہ مصر ورکیدہ خبا پاسا اٹھائی نشتر رب کعبہ دی قسم اللہ دی دھرتی دا کنٹرولر آزم مسکرہ کے فرمان دے لوشے تو لے لیل تو لے عرش اگر چاہاں تے تیرے موڑی ہرش آزم نو ہاتھ لاسندہ گدم ہے مورے نبوہ تے ہاتھیں ہرش آزم تے اوپر ہے توحید جلوے تلے ہر رسالت جلوے پاگل میرا او امام ہے تلے رسالت نو ملدہ ہو تلے ہوتے توحید نو ملدہ ہو تلے جوے تو رسول نو میرا آجتے ٹورنا ہے کدھر نلت نا آئی جاندے تو چنگا سا اگر جو رسول میرا آجتے گئے کام تا پوٹے پیر میں جڑی نیاز نا نمکائی میں اللہ نہیں کٹ لے تو ہاں میں دا سمنٹ پڑھاؤں میں نے اس گلدی پرواہ نہیں ہے توجہ ہانے تے نا آو میرا آجتے رسول گئے یا رسی تہجمیر ٹور دن جڑی سواری تے رسول گئے بٹھاؤں دے اے شرم سانو ہوندہ میں پورے پاکستان کراچی تلے کے گلگت تک جانا اور پاکستان دے بڑے بڑے شہرت میں محرم پڑھنا ایرکا سیال کورٹ گجرہ والا پنڈی دیلہ کے سارے پڑھ دے رہے ہیں لوگ بڑے اشتیاک نال محبت نال جذبات نال خلوص نال تقاضہ ایمانی دے سلسلچ بڑی رسپیکٹ کر دیں عزت کر دیں اترام کر دیں تے جی میں ہونے اپنی سواری تے ہوا اگووے بونٹ پچھووے ریڈی تے کئی بندے نا تے کہنے نا سارا پاکستان لٹکے کھا گئے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترہ خون بھی نہ نکلا سواری تے بیکھو اگوو بی بی پچھو کو اڑا کدی بیکھیا جو براک جس بندے نہیں دیکھیا کسے دن سڑکتے کھڑو کے کسے ٹرک کل بیکھے آج کل ٹرک کھا تھے دو ایک تصویر ہیں یا جنرل عیوب خان بھی پاس سے نہ لکھیا ہوئے گا تیرے جانے کے بعد تیرے یاد آئے تیرے یاد آئے یا براک تھے ہون تو ہر بندے کل موٹر سیکل ہے ہر بندے کل گڑی ہے کار ہے جو دو پہلے ویلیچ لوگ زمیدار زمیدارہ کل جاندے سی کوڑیاں تے جاندے سی جانا دوئے زمیدار نوکر نو کہنا ہے ملک صاحب خان صاحب آئے کوڑی تو لہا یار اتاریاں بٹھایا موسم دلیحال نال کھر لیتے کوڑی نو بدھا لوسن ہے برسین ہے جو بھی ہے موسم دلیحال نال او پٹھا پڑا پانا ہے ہون جڑی سواری رسول نو دندے ہو او تھے فرشتے ایس کریم کھلاؤنگے یا لوسن پاؤنگے تو اے اوتھے کی بڑھیں گا میں ایک مولوی نے آکھا یہاں چکر کی ہے یہ رسول نے ایک ڈیزائن دی سواری ملی کیوں نہیں ساکھیا تہنے وچھلی گال دا پتہ ہی نہیں میں کہا نہیں داس اکھے کاری جہاز تے بیٹھا ہے میں کہا میں تو کراچی دی بھی میلے سلمانتے جابتا کاؤن جاندہ ٹکڑنا دے میں جاندہ ہی نہیں بیوہ درو پجامے آنے سانو لوٹکے کھا گئے سانو تو اسی ٹکڑ بھی نہیں دندے توجہ ہے نا دناؤ اکھے جہاز کی ماہو لندہ ہے میں کہا سواریاں اکھے نہیں فچھلی گال دا انہوں سمجھتے میں گیا میں کہا ہم علی صاحب جتے دویاں سواریاں دیا او تھے جہاز دے عملے دیا چار پچ بی بیاں دیا انہوں ائر ہوسٹر ساتھ دے او کسن کافی کسن ٹافی کسن پیپسی میں بندے دوں اُلٹی نہ ہوئے او تھا دل خراب نہ ہوئے تیانے لگا رہے کیونکہ باری تکھلنی نہیں نہیں سمجھا رہے او نے کیا اے ہوئی گال سمجھ جا اے اگو جیری بی بی ہے نا اللہ نے آکھا سوڑیاں تو سفر کرنا ہے بڑا لمحہ پہلی ویری تو عرشہ تے ہوندہ پہ آئے کہ میں تیانوں سواری جی سواری کہ اگو میں تیانوں اس بی بی دی تصویر فیٹ کردا جیدنہ تیانوں بہتا پیار ہے بس گپ شپ لاؤدہ جامی تے سفر کردہ جی میں کہو بی بی کون ہے اے داسنہ بینو انہیں کہے جیدنہ رسول اللہ زیادہ پیار سی میں کہوں میں کی داس سکنا اس کی کوئی گوانڈی سے گئے کہی دنال پیار اگر اپنی نکی امی نہیں سمجھا جس مولوی دا اے فیوز اڑیا ہے جنوے نہیں پتا بھی امی کدو آئی ٹکتھے آئی ملیقات الارب دی زندگی اور سمولوی دے ہاتھ تے بیت کرا ٹرڑا مولوی نہیں میں میں تا ملوانے انہوں نہ تھپا ہی ہوئی ہے مرے پاسے میں میں اس مولوی دہات تے بیت کرا جنہا میں انہوں بی بی ختی جا دی زندگی تے رسول دی شادی دکھائے رسول دی عمر پچیس سال دی ملیقت الورب دی چالیس سال دی اٹھاوی سال اس بی بی نے رسول دی خدمت کی تھی اٹھاوی سال ترونجہ سال دی عمر رسول دی ہوئی اس بی بی دی وفات ہوئی پچھے بی بی نہیں بی بیاں نہیں سمجھے رسول ترونجہ سال دی عمر اچھائے ترونجہ سال تو بعد تریڑ سال دی عمر تک رسول زندہ رہے بی بیاں دس ہو رہی ہیں پرشان ہو گئے جے سمی دی تصویر فٹ کر دیو جدو اجے امی جمی نہیں تو مہا دی اڈوانس بگنگی کرائی پھر کی ہویا چوتھے سمانتے گئے براک رک گیا امی براکیا پلیز یا رسول اللہ ڈانٹ مائنٹ آئی ام سوری نیگان جا سا دی میرے اگو پر سڑ دی رسول صلی اللہ یہ کھبے دیکھیا پرہ جبریل کھڑا رسول فراہ آؤ جبریلہ اور آئے نا جبریلہ رسول نے کٹھی ہو دے تے رکھ لے چال تو رہا جدو ستویں اسمانتے جبریلہ کیا گالسوں کی بلا میں تو اڈے بچے اندھا درزی بھی ہیں تیری تھی اندر نماز پڑے میں باہر چکیاں چلاؤنا میں تیرے دو ترے اندھیا دوریاں بھی کھٹ دا رہے ہیں تیرا ویر جنگہ جاندہ رہے ہیں میں سجے خبے رکابہ پھڑ دا رہے ہیں تیرے نال شانہ بشانہ ہر مشکل ٹیم تے بھی رہے ہیں پر میرا ان جواب ہے رسول فرمایا کاردی گا اللہ گے حضر ہوئی تو جواب ملی گیا چل تو بھی دیکھتا ہے ہن کی ہویا نوری پیچھے رہ گیا جیڑا بشر سی ہوگے ٹھوڑ گیا اللہ دی آواز ہے ادنا منی میرے قریبا یا اللہ تو تا زبان رکھ دا نہیں تیرا تا چیرہ نہیں این آواز کے دی تینو واسطہ اپنی ربو بھی ید دا مینو دس پردہ غیبت چکی ہے پردے چو ہاتھ نکلے آواز جدو ہاتھ نکلے آواز نبی دیکھ کے فرما دے ہاتھ تکیئی ویری میرے ہاتھ تھی چاہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے تینو واسطہ اپنی ربو بھی ید دا پردہ غیبت اٹا مینو دس کے دے واسطہ مینو صدی ہے تو تا سامنے آنی شکدہ تو تا جسم و جسمانیت منظر مبرہ رب قابادی قسم جدو نبی فرمایا تنو اپنی وحتنیت نوازتہ کتاب تفسیر برہان تیسری جلد صفحہ نمبر ایک سو چورانوے ورکے دا سجا پاسا چھویں سطر پردہ غیبت ہٹیا سامنے علی نظر آیا پھر میرے لاغ سینے تے تعوید بڑا جنا براک تلائے کے جبریل دے پراتے بیٹھ کے جائیں انو نبی آگتن جنا بغیر سواری دے سامنے آئے اسنو علی آئندہ اونہ نصیب ہوئے یا نہ ہوئے لیکن اے لفظ تویز بڑا داؤ کہ زندگی دے کسے موڑتے بھول کے بھی علی نو نہ بھولی آقا اگر تو علی نو بھول گیا علی دا جانا کجنی اے رات نو خبرہ نہیں ہوں دیا نہ مجھے جی ہون تو ما شاء اللہ بڑیہ ہیں خبرہ بڑیہ ہیں خبرہ دا سندھی لوری کوئی نہیں ساری خبریں سنوندے بعد ایک نکی جی بی بی ہوندی ہے پاکستان نا نقشہ بڑے ہوندہ ہے وہ دہاتے چک چھوٹی جی چھڑی ہوندی ہے کل کشمیر میں کہیں کہیں گھرہ چمک پڑنے کا امکان ہے باولپور سے آدھی آنے کا امکان ہے اوہی تا پاک خطہ ہے نا باولپور بھی جڑا اٹھو روز ٹوکے آوے اوہی شہید ہوندہ ہے نا کشمیر میں چھٹے پڑنے کا امکان ہے اجھے چھٹا پہیاں نہیں گھرہ چمک پہی نہیں اس نکی بی بی نو کیوں نے پتہ لگ گیا ہے وہ کہندے جی ساڑے کو ایسے سیسی آلین ساڑنوں پتہ لگ جاندہ ہے کال لاؤن والا کال کیسا ہے کال لاؤن والا کال کیسا موسم لے کے آ رہے ہیں رب کعبہ دی قسم اگر آج دا سائنس دار تینو کال آونا لے کال دے موسم دی خبر دے سگدہ ہے تو جس محمد دی دہلیج تو علم دی اب براچہ نکل دی ہے سانو بی نبی دسی آئے علین اسے مننا ہے جی تھے موسم ٹھیک ہے اس بندے نہیں مننا ہے جی تھے کہیں کہیں گھرہ چمک پڑھنے کا امکان ہے نہیں نہیں کولو نہیں آخریا ایک سو سٹھ کتاب دا حوالہ دے سگنا سننے ابو دو تولے کے تفسیر دنے منصور تولے کے سوائے کے مورکہ تولے کے ریاض و نظرہ تک پیغمبر نے فرمایا یا علی لا یحبو کا اللہ حلالی ولا یبغدو کا اللہ حرامی علی تیرہ ناس ان کے ٹھار جاڑا حلال زیادہ ہے تو جیڑا کان لال کرے سمجھیں کہیں کہیں گھرہ چمک پڑھنے کا امکان ہے تو آڑا مو میرے آل میرا مو تو آڑا تھوڑا جا موسم چیک نہ کرلا اگر میں انہوں پہ گیا نہ کسے تے شک تے میں اتھے اوپڑ کے بھی انہوں مونڈے تو پھڑ کے تو آڑا تھا سنگا یہاں گرہ چمک پڑھنے کا امکان ہے نامِ علی حلالی اور حرامی دی پہچان ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیلری ماشاءاللہ یہ تھے موسم ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے تو پھر خدا حافظ اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اعوذ باللہ 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 بہت پیارے پیارے مولاد مدہ خان تسانو فضائل و مصحب دین میں راج کرا چکے ہیں اور میرے بعد بھی تانو محزوز کر سن دامن وقت تھی چتنی غصت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی تقریر کرا اے ایام قریب محرم ہیں سبحان اللہ بلکہ اساڑ دل تو ہر وقت کلو یوم آشورہ ہے اساڑی مجالس ساڑے اجتماع انعادہ آغاز بھی نام حسین ہے اختتام بھی نام حسین ہے اس کی وجہ ہے کہ برطن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے نام حسین ساڑی رگ حیات بھی ہے اور ساڑا ذریعہ نجات بھی ہے رب زلجلال دی قسم میری کیا جھرت و بسات کہ میں شہنشاہ کائنات دے فضائل بیان کراؤں جس حسین دے بچپندہی میار اتنا بلند ہے کہ جس دی سواری رسول ہوئے جس دا درزی جبریل ہوئے وہ حسین کتنی عظمت دا مالک ہے عالم بچپن ہے راکب دوش رسول ہے ہر سوار بھی حسرت و عرض و تمنا و خواہش اسے بعد تے مبنی ہم دیئے کہ میری سواری میرے کنٹرول ہی چھوے میں جس پاسے ٹورائیں ٹورے میں جس پاسے موڑا حسین دوش رسول تے سوار ہے مگر دل دی حسرت بھرے لفظہ دیکھ کے آخر دن نانان لوگان دیا سواریاں دی لگام ہے میری لگام نہیں واللیل دیا زلفان والے نبی نے امامہ لہا کے اشارہ کر کے فرمایا لو بیٹا میری زلفان دی لگام بناو توجہ میرے پاسے امامت سوار ہے نبوہ سواری ہے ہتھ امامت دے زلفان رسالت دیا بلکہ ہی میں کیوں نہ کھا ارادہ حسین دے ٹورہ رسول دے کوئی مورخ کائنات اچما نہیں جمعہ جڑا دنیا دی کسے کتاب اچھو دکھائے کہ حسین سجے ٹورے رسول خبے ٹورے رب زلجلال دی قسم ارادہ حسین دے ٹوردے رسول پہ جس طرف حسین دا موڈ بڑھ رہے ہیں اس سے اسے طرف نبیہ دا سلطان ٹوردہ پہ ہے ٹوردے ٹوردے گھلی دے مورتے آئے برادران اسلام دی کتاب تاجو لروس جلد نمبر نو سفر نمبر چھے سو نتی مطموعہ مصر برکے دا خبا پاسا تیرمی سطح ٹوردے ٹوردے گھلی دے مورتے آئے سامنے خلیفہ تا المسلمین مسلمانہ دے خلیفہ نبی دے جلیل القدر صحابی حضرت عمر بن الخطاب کھڑے جو نگاہ ہے عمر ڈٹھا حسین سوار نبیہ دا سلطان سواری دے ساختہ دے کیا دے نعمل مرکبے کتنی اچھی سواری ہے سلطان الانبیاء مسکرہ کے فرما دے ابن خطاب کنجوس کیوں بڑھ گیا ہے اگلا لفظ کیوں نہیں آگدہ نعمل راکبے کہڑا سوارا سوارا کہڑا سوارا مگر نہ جانے لوگانو کیوں حسین نال دشمنی ہے سنی شیعہ تو بھائی ہے نا سنی شیعہ دو ایسے مذہب ہیں جنہ نال اسلام دیا بنیادہ مضبوط ہیں ایک وچو برانچ نکلی ہے اے ہڑا ایام محرم قریب ہیں مولوینو تبخیر شروع ہو جائے گی ساڑی گلی جو جلوس نہ گزرے کیوں اس گلیچ مسیط ہے مسیط نو کی ہندہ ہے وہ جو سانو سب کچھ ہندہ ہے کیا مطلب اے یا حسین کر دل اسی نماز پڑھنے آ ساڑی نماز ٹوٹ دیئے ساڑی نماز باطلوں دی آئے دو ٹکے دے نمازی پہلے پتہ کر نماز کیا اور حسین کیا ہے اگر ذکر حسین نام حسین جناب نے اتنا اپسیٹ کر دا ہے اتنے دسٹرب ہندے ہو اتنا مود آف ہندہ ہے کہ فتحہ شروع کر دیں دے ہو کہ نماز ٹوٹ دی ہے تو پھر پلیز ڈاؤنٹ مائنڈ نہ نبی بچ دا ہے نہ رضی اللہ بچ دیں سلطان الانبیاء جماعت کرا رہے ہیں نبیاء دا سلطان اگے شمہ نبوہ دے پروانے پیچھے بیٹھے ہو تھوڑا جا منظر بڑھا ہو نا نبی اگے اے صحابہ پیچھے حسین دا بچپن ہے حسین دا بچپن ہے حسین کھیڑ دے کھیڑ دے ایک نمی کھیڑ بڑا ہنگ گئے رب زلجلال دی قسم کہنات دا کوئی مصنف کوئی مورخ کوئی رائٹر کوئی محدث کوئی محقق کوئی مفسر کلم دی نوکتے لکھن دی جورت ہی نہیں کر سگیا کہ حسین دا کسے سکھا کے بٹھایا ہے حسین دا کسے سمجھا کے بٹھایا ہے نبی ایدہ سلطان جماعت کرا رہا ہے حسین کھیڑ دے کھیڑ دے اے نہیں دٹھا اے نہیں دٹھا کہ سیڑ دیکھو نا اسی آنے ہے سیڑ تو آنے ہے کوئی بندہ آندا ہے اے کنات دن آن سیڑ تو آئے گا مگر رب کعبہ دی قسم حسین سدھے آئے نا جماعت دے وچوں کسے دی گردن تے پیر کسے دی وکھی دے لات توجہ ہے لگ رہا ٹردے ٹردے اتھے آئے جتھے آنا ہا پوچھتے رسول تے سوار ہو گئے پوچھتے رسول تے سوار ہو گئے نبی دی پوچھتے سوار ہو گئے ہن نبی سیدے نو طول دتا کیوں دتا ہے اللہ دوا ہے مولوی تا بڑا کچھ دو دے مولوی آت دے جی او جو اینسی تے رسول بٹھائے کول کیوں نہیں سمجھے اللہ آڈر بھیدہ نبی بھول دا ہے اللہ دا حکم دا ہے نبی ٹوڑ دا ہے اللہ دا حکم دا ہے نبی بیٹھ دا ہے اللہ دا حکم دا ہے نبی نو کسے نو نال لاندہ ہے وہ جی پھر اینسن تے کول بٹھائے کیوں ایو جیہ سن تے نکاح کیتے کیوں تو اس بات نو طور تے ہی طور میں آنا اگر ایو جیہ سن کول بٹھائے کیوں جی ایو جیہ نئی سن تے حجرے چوٹھائے کیوں توجہ ہے نا جناب حجرے چوٹھائے کیوں جی ایو جیہ سن تے بشارت کیوں دیتی کہ خبردار گھر چوبار نہ نکلے ہو اگر نکلیا فلا جگہ تے کتے بھاؤں کنگے تو سمجھ چا گیا کسے نو کول بٹھاؤں دا ہے اللہ دے آڈر نال کسے نو اٹھاؤں دا ہے اللہ دے آڈر نال کسے نو جادر چوکھاؤں دا ہے اللہ دے آڈر نال کسے نو مبالج لے کے جاندہ ہے اللہ دے آڈر نال کسے نو بستر تے سلیندہ ہے اللہ دے آڈر نال کسے نغار چپ کراندہ ہے اللہ دے آرڈر کسے دا بادو پکڑ کے بھی کھاندہ ہے اللہ دے آرڈر تو ہون آرڈر کیوں منسوخ ہو گیا ہے ہون بھی اللہ نے آرڈر بھیجانا رہا حبیب تم بھی میرا نماز بھی میری حسین بھی میرا ہے سر نہیں چکڑا جدو تک حسین نہیں اتر رہا تو جو ہے جناب نبی سر نہیں چکڑیا کیوں اللہ آرڈر نہیں بھیج رہا کیونکہ ہر کام جو اللہ دے آرڈر نہ لے اللہ آرڈر کی میں بھیجے حسین لہنڈا نہیں حسین لہنڈا نہیں اللہ آرڈر بھیجا نہیں نبی سر چکڑا نہیں اصحابی مجبور ہو گئے تو پھر لفظہ کھلتے مجبورہ نبی اور نبی دے صحابہ دی جمع موتاج حسین ہو گئی ایک دفعہ سبحان ربی علیہ وآب حمدہ واجب دوسری دفعہ سنت تیسری دفعہ مستحب مستحب دی حد علمات پچھو سات مرتبہ مگر اتھرکار ٹوٹ گیا ہے سات نہیں ستر ستر دی حد بھی ہو دو مکرر ہوئی جو دو حسین لے بیٹھے تھوڑی جیس نماز دی ویڈیو بڑھائیے نبی اگے اصحابہ پچھے حسین پچھتے رسولتے نبی دا سر سیدج نبی دا سر سیدج اصحابہ دے سر محمد قدمج حسین مصطفیٰ پچھتے توجہ ہے نا حضرت عمر بن الخطاب کتاب تفسیر مدری پہلی جلس سوہ نمبر اسو چننگیا مطبوع مصر ورکیدہ خبابہ پاسا بائیوی ستر حضرت فرما دے میں بڑا پریشان میں بڑا حیران میں بڑا جسٹر بھویا کہ سوڑے نبی نال بھنی کی بھی نبی اٹھتا نہیں پیا ایک بندہ جو جماعت کراوے تو اٹھے نہیں تو پیچھلے آنے دے تو پیر پوٹے جاڑے نا اونا دیتے نماز پھول توجہ ہے رجلہ وہ آگے دن میں بڑا پریشان میں بڑا حیران کہ نبی نال بھنی کی ادھر نماز ٹوٹن دا خطرہ ادھر نبی دا فکر ادھر اتنا لمبا سہیدہ کی توجہ ہے رجلہ وہ آدم پیمانہ سابر لبرید ہو گیا بسم اللہ لاؤ جی ایڈے بے سورے بندے دے بعد ایڈہ سورالہ بندہ آگیا ہے نا بہتوانو انشاءاللہ تعالیٰ میراج کرا دنگے بھائی اتا مہجر سب تشیلہ توجہ ہے لیکن حالے تو میرا موڈ ہی نہیں سیٹ ہو رہا میرے تو پہلے کم از کم دس بندے پڑ گئے ان میں صویر دایا تے میں نے ملک سہبان میں کیا جی حوصلہ کرو ٹھائر جاؤ تے ہون سارے ٹھائر ہی جاؤنا حضرت عمر صاحب فرمو دے میں بڑا پریشان میں بڑا حیران کہ سوڑے نبی نال بڑی کی بالاخر پیمانہ سبر لبریز ہو گیا میں حولی دیتی سر سی دے چک چکیا میں انہوں پوچھتے رسول تے حسین نظر آیا نہیں ایک گل متوڑنال کرنی ہے میں تقریر کر رہا ہے جنہ بندہ میرا نا سوڑے ہیں جنہ میں نے جان دن ایک آج نبی بندہ گیٹتے ہوندہ ہے سامنے ہوندہ ہے یا اس پاس سے ہوندہ ہے جنہ تو جاندہ ہے انہیں تو فوراں اپنی زبان چوہ کر رہے ہیں فاضل علوی بیٹھا ہے فاضل علوی بیٹھا ہے توجہو نا پاہ میں پچھو جو بھی سوچ داندہ ہے بھائی اتاس ہے بھائی اللہ جنہیں زین کی کسیدہ لے کے ٹورے ہوندھیں بھی انہوں کڑے کڑے موڑ دکھاؤنے توجہو ہے نا جناب لیکن جلے اوکتے آئینا تمہیں نو بیکھی آئے ایک وری تک کسیدہ چھٹ گیا ہے نا نہیں سمجھائی زین ہے جو فاضل علوی آگیا ہے نا کوئی بندہ بھی جنہ دیکھے گا آنکھے کے جی فاضل علوی بیٹھا ہے جی میں انہوں نہیں جاندہ اے ضرور آنکھے کے شیعہ دا مولوی دا کر بیٹھا ہے میں انہوں رب کعبادی قسم نماز تو خدا دی ادا کر رہے سن لیکن جو تو حضرت عمر بن الخطاب نے سر چکیا سامنے حسین نظر آیا اللہ کا ذکر رک گیا حسین حسین شروع ہو گیا رب کعبادی قسم آمریا کھچ اکپا کے گھل کر نماز نبی پڑھا رہے پوچھتے رسولت حسین سوارے نبی دے چمپین صحابی دا کول ہے کہ پہلے سر چکیا تھے آنکھیا یہ تو حسین آ گیا ہے پھر آگدہ حسین بیٹھا ہے پھر آگدہ حسین نیل تھا نماز اللہ دا ذکر ختم ہو گیا ذکر حسین شروع ہو گیا اگر صحابی نماز سر چک چک کے حسین حسین کرن نماز باطل نہیں ہو گی ظالم تو کیسا نماز یہ ذکر حسین سنبا جائے نماز باطل ہو گئی اگر تھوڑا جی اپنا ذہن بلند کریں تو ایک بہت پیاری چیز پیش کر لگا کہ اللہ نے آدم تلے کے عیسیٰ تک اس وقت تک کسے نبی نو نبوت نہیں دیتی جب تک اس محمد دی رسالت دا اقرار نہیں کیتا اور نبی دی عظمت دی سب تو بڑی دلیل وہ ہے میراجِ مصطفیٰ وہ عرشی مصطفیٰ دے قدمہ نال عرشِ مولا بڑے ہیں نبی میراج تے گئے کی نہیں اینج چپکی تے ہو جو میں گئے ہی نہیں تے جو میں مولوی لے کے جان دے دے نالو تو نا ہی جان دے تھا چنگا سے اتھا بھائی مولوی آگ دے رسول محراج تے گئے سنے جتیاں گئے تے جدو محراج نامہ پڑ دننا ایڈا قدمی اندھا جڑی چھال مار دن تے کہنا اس جتی نو جتڑی نصدو جڑی عرشا تے گئی تے تینو اپنی اوقات دا جے پتہ نہیں لگا کہ جتی اتے ہے تو تلے ہے تے جلے محمد دی جتی دا مقابلہ نہیں کر سکتے مجسسہ مصطفیٰ دا کی میں مقابلہ کر سکتے کہ جی نبی عرشتے گئے سنے جتیاں گئے ٹھیک کہا دے تے گئے جی بھراک تے کدی بھراک دا حلیہ بیکھی ہے کیوں لاؤریو تاڑ کوڑے آلا مو بی بی آلا یعنی رسول نے ایک ڈزائن دی سواری نہیں ملی اے اونہ سی مولوی زاکر واری واری تواڑے کو لاؤن دے پہن پڑن واسطے تے جڑے بندے باہر کھڑے ہو سنو بیکھ دے کاؤن لتھا ہے کاؤن آ رہا ہے تے جیک زاکر اپنی گھڑی چھو لتھے آگے بونٹوں میں پیچھے ریڈیوں میں لطف نہیں آگیا اے رسول نے ایک ڈزائن دی سواری نہیں ملی پیچھے کوڑا اگو بی بی ہی میں ایک مولوی نو آکھا میں کہا یار یہ چکر کی ہے یہ بی بی کاؤن سی میں نے کہاں لگا فاضل عربی کدھی جہاز تھے بیٹھا ہے میں کہاں بڑی باری اکھے محول کی ہے میں کہاں بندے ہی اندھے سواری ہیں اندھی ہیں کیوں وہ تھے ڈنگر تو نہیں اگر نے نہیں بھیچھ لی گال داس گال تا میں سمجھ گیا میں کہاں جتویں بول دا ہے میں کہاں مولوی جی چار پانچ بی بیوں ہی اندھی ہیں جنہاں نو ائر ہوسٹر ساتھ دیا او کسی نو ٹافی کسی نو کافی کسی نو پیپسی او دن دن میں اتی آنے لگا رہے بندہ تے کہتے دیل نہ اچھلے تو صرف انہیں کیا گالواس اے ہوئی سمجھ جا اللہ نے اپنے حبیب نو ستہ سمانہ دی سیر کرونی سی تے اللہ کیا کی تے میرا حبیب کبرانہ جائے اللہ نے پھر رسول نو تیانے لہن واسطے اگو ایک بی بی میں کہوں بی بی کونسی اخی اپنی امی ہی نہیں سمجھے میں کہا کیری امی ہے اخی نکی امی ہی اور میں کہا کیوں فیوز اٹ گئی میراج مکیچ ہو رہے ہیں میراج مکیچ امی مدینج جو تو رسول نہ لکھاو رسول ترونجہ سال دے امی نو سال دی جو تو ارشا تکیا اجے امی جمی نہیں تو اڈوانس بکن کی تھوکر آ رہے ہیں براک جماحہ بارک دی بارک بجلی براک زیادہ جتے بجلی ہو گئے توجہ ہے جی ہے پرکاو نبی آرشتے گئے توجہ توجہ بزرگان جگہ دے و بٹھا ہو آو بسم اللہ ایک سلواز سناؤ کھلے متنال پھر کی ہویا چوتھے اسمان تے گئے براک راک کیا پلیز یا رسول اللہ آئی ام سوری جی بس ایت ہوتا ہی سی میں اگنی جا سکتے پھر رسول جبریل تے سپاٹ رکھیا ستوے اسمان تے گئے جبریل بھی آکیا یا رسول اللہ لاکھوں سلام پور باش رائی بھارک کے جاما پر سڑ دن پھر اکھے نبی آپ پہ ٹرپیا جنہیں نوری سی وہ پچھے رہ گئے جیسے بندے میں نے داد نہ دیتی میں ہوتھے آ جانے توجہ ہے نا اکھے رسول پھر آپ پہ ٹرپیا بشر ٹرپیا نوری رک گئے اے جانالا بشر کیسا ہے پھر پروگرام کی ہویا اکھے نبی جس ویلے آخری مندل تے پہنچے نا اللہ کیا سنے آ سفر تا بڑا کیتا ہی تھک گئے جیے کوئی انہوں پچھے ڈالی گیا اللہ جی بڑے اوکھے اوکھے آیا پوکھ بھی لگی ہوئے گی ہاں جی لاتے آؤ تھا لے نہیں سمجھا رہے اگے آؤ تھوڑا جا ہون میں نے اس گال دی سمجھ نہیں ہوا دی جس براک سے رسول گئے چوتھے اسمان تے براک جواب دے گیا اگو جبریل جی اگو جبریل اگو آپ پہ ٹرے ہون جتھے گئے اللہ کیا پوکھ لگی جی لگی اور دیجکی پہیے اور چوڑ پہنی اور لپ دو دی پہیے اور شکری اور چمچائی اے ہوتے سوئی گیا سے لگا اسی جی لی چیز تے مولوی انٹریسٹڈ ہے جس چیز نال مولوی نو پیار ہے اور رسول نو ارشا دے پیا کھوندہ ہے حلوے کھیر دی بات نہیں رب کعبہ دی قسم را دی کھو رہے کتاب تفسیر برحان تیسری جلد صفحہ نمبر اکسو چورانوے جدو نبی آخری منزل تے گئے کعبہ کعوسین تے گئے کعوس ایک کمان کعوسین جتے دو کمانہ ملن دو کمانہ کمان کیسی ہاتھ لدر آیا ہاتھ کیسا انگوٹھی پائی آئی انگوٹھیے تھے ہاتھے ہاتھے تھے بازوے بازوے تھے جسمے جسمے تھے خدا نہیں پھر کعوس تے ایک کمان ہے ایک کمان نبوت دی دوسری کمان کے لیے ہیں جری کعوسین پہ بندی پردہ اے غیبہ چوہتھ ندر آ نبی مسکر آ کے فرمو دے بے نیاز بادشا اے ہاتھ تکیئی ویری میں نے ہاتھ ٹھٹ چایا ہے تینو اپنی ربو بھیجت دا واسطہ ہی تینو اپنی عزت و جلال دا واسطہ ہی پردہ اے غیبہ چھٹا پردہ اے غیبہ چھٹا جیدہ ہاتھ تھے انہوں سامنے لیا رب کعبہ دی قسم جیدہ پردہ اے غیبہ چھٹیا سامنے علی نظر آیا مصطفیٰ نے پیشانی ہے وجہ اللہ دا بوسا لے کے سینے نالا کے دنیا والے انہوں ثابت کر دیتے کہ بے شک میں نبیہ براغ تلے کے جبریل دے پراتے بیٹھ کے جانالا نبیہ ہندہی جنا بغیر سواری دے پردہ اے غیبت جوا کے ہاتھ ملائے اے غیبہ چھٹا سلامت رہو بس ٹیم تھوڑا ہے ایک دو گلہ میں کرنی ہے لکھانا لنا آنکھیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو اکترہ خون بھی نہ نکلا فاضل علوی دانا بڑا سندیا سے ساڑھا رکا گیا رنگ لیا گیا سونے تو نکی جی رکی ہے میں تب بڑے بڑے رکے ہیں اے لکیاجی حضرت علی علیہ السلام نے محرم پہ آنڈا ہے منا نہیں لینا کیونکہ زمانہ تے دن بڑے لگ دے ہیں توجہ ہے نا کہ میں بڑی یہ مرکزی جگہ تھے گجرہ علیہ السلام گجرخان انا علاقیاج میں محرم پڑھنا ہے اے جی حضرت علی علیہ السلام نے یعنی کہ یعنی یعنی بابے اوراندی بیعت کی تھی علی مولا نے ہر بندے پچھے نماز پڑھی یعنی کہ یعنی دے پچھے علی نماز پڑھی اے کیوں فیوز ہڑ گیا ہی فاضل علوی ہر بندے پچھے نماز نہیں پڑھ دا میرے مولا دی جتی چھنڈی جائے اس دھوڑ دے وچوں جڑے کترے پیدا ہون اسیوں بھی بان جئے یہ تبڑی خوشکی سمتی ہے کیوں ساڑے مدبی سب تو پہلے تے اے ہے کہ جڑا جماعت کروندہ ہے اول تہو سید ہوئے تجھے مجبوری ہے تے زانی نہ ہوئے شرابی نہ ہوئے قاضب نہ ہوئے چور نہ ہوئے حلالی ہوئے انہیں بڑی گلوے چھے آگئی ہے ہمیں نرزین چھے اچانک ہی آگئی ہے بھی حلالی ایک بندہ سرگو دے چھو ہوندہ ہے جماعت کرا لیندہ ہے انہوں پہلے اسی ہوتھے جا کے ٹاؤن کمیٹی چھو پرچی لے آئیے میں سرکار ہونے ٹھیک ہے حلالی ہن یہ یعنی کہ یعنی ہن ایک بندہ سندھ چو آ جاندہ ہے پہلے تصدیق کریے آنکھ یہ مولوی جی چار دینا اوصلہ کرو سانو تو اڑی ٹاؤن کمیٹی جان دیو تو اڑے محلے تو تصدیق کرنے اور اب بے کعبادی قسم نبی یاد سلطان نے خبرہ ہی مقا دیتیا کہ نہ کسے ٹاؤن کمیٹی دا ریجسٹر پٹھو نہ ٹاؤن کمیٹی دا ریجسٹر پٹھو نہ کسے آن گوان دی تسلیح لاؤ یا ایلی لا یحبوں کا اللہ حلالی ان ولا یبغدوں کا اللہ حرامی ان علی جیڑا تیرا ناز سن کے خوش ہو جائے اوہ حلال زیادہ ہندہ ہے جیڑا کان لال کرے اوہ حرامی ہندہ ہے جیدے پچھے نماز پڑھنی ہے پہلے انہوں آخ یا ایلی مداد اگر نام علی سن کے خوش ہو جائے سمجھی لینڈ ٹھیک ہے پہ نام علی سن کے اگر کان لال کرے سمجھی غلام جو گیدہ پھوٹھ رہے توجہ ہے اسی ہر بندے پچھے نماز نہیں پڑھ دے نماز کیلے پاسے موں کر کے پڑھ دے ہو کعبہ توڑے ہلکی تھے ایدر میرے ہلوے کو ایدے ہندی ایدر یعنی کے یعنی یعنی نہیں نا ہندی نہیں نا ہندی نہیں نا ہندی اتنوں پہرے ہیں نا نہیں ہندی چاہتی تر ہم موں کریں گا تا نماز ہوئے گی رب کعبہ دی قسم کتاب تفسیر فت القدیر جل دوم سب انبر دون سو ناسی مطبوع مصر ورکیدہ سجا پاسا اٹھائیویں ستر تفسیر مدری پالی جلد سب انبر ایک سو اٹھتر مطبوع مصر ورکیدہ سجا پاسا چوتھی ستر برادران اسلام دی کتاب تاجولہ روس جلد نمبر آٹھ سب انبر سات سو ایک آنوے مطبوع مصر ورکیدہ خبا پاسا بارویں ستر برادران اسلام دی کتاب اضالت الخفا دوسری جلد سب انبر ایک سو چرنجا ورکیدہ سجا پاسا تیرے بھی ستر رب کعبہ دی قسم پیغمبر فرمو دے یا علی الدا امتی کمسل الکعبہ تھے اے علی تم میری امت اتھائیویں کعبہ دی مثال ہے اے کعبہ جو پچھے ہوئے تیرا پیو گئے ہوئے ہو دی تاپنی لباد لئی اے کسے لکھیا ہے آپ پہلی ان والی اللہ کیوں پڑھتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے آپ پورا مہینہ یہ رمضان کا پریٹ کرتے ہیں سٹ سٹ اینٹ ہم نے کبھی پوچھا ہے میں نے پورا پاکستان ملکہ کھنا فادر انوی ایک رات ترابی پڑھ میں پھائے لگ جانگا میں وہ دی وجہ میں پڑھے لکھے آدمی آدمی آن فادر عربی تک میں دینی تعلیم حاصل کیتی ہے آٹھ سال میں اس بندے دی شگردی کیتی ہے جس ملوانے آتھو لے کے ہائی کورٹ تک ملوینو شکنجت رکھ کے دسے آئے کے حق دا امام علی اور پنجی سال ہو گئے جان تلیت رکھ کے سعیدہ دی وقالت کرنا اوہ زلہ کوئی نہیں جے زلہ دی جیل میں نہیں دیتھی اوہ سرکار کوئی نہیں جے ہاتھ میں نہیں پھایا کہ میں کوئی پاگل تا نہیں ہوں تریڑ سال نبی دی زنگی گدری ہے تریڑ سال مکی زنگی تلہ کے مدنی تک سہاستہ دیئے چھے کتابان بخاری مسلم ترمدی اپنے ماجاب دعود مسائی کتب ارباوی چار کتابان کافی استفسار منلہ فقیت عذیب علیکام چھت چار دس نبی پاک ایک رات تراوی پڑی ہوئے میں مذہب چھڑ دوں نہیں نہیں اڈوانس بکے نبی پاک دے بعد رسول دے جانشین مصطفی یعنی کہ اڈھائی سال خلافت کیتی ہے اڈھائی سال چھے دو رمضان آئین انہا دسہ کتاب آچوں رسول دے بعد حضرت ابو بکردہ ایک رات تراوی پڑھنا ثابت کر دے او گڑی بھی دے وانگا مذہب بچھڑ دوں میں ایک مولوی نو آکھ ہے لئیاں کی تو نہ رسول پڑی ہیں نہ سونے صدیق پڑی ہیں اگر اسی حضرت امر کل رہی ہیں میں کیوں تو ہور بھی بڑا کوئی دن دے بڑا کوئی تو مراد ہے کہ السلاة و خیر من النوم السلاة و خیر من النوم سنوہوں نہیں دیتی ہے نا اگلے دن ایک مولوی گاڑنا گیا ساکھا گاڑ سونا فاضل علوی میں خاکی اخیر تسی ایک بانچ کی کی کر دے ہو میں خاکی کرنے اخیر اگر تا میں تھوڑا جب پلے آ رہے ہیں تسی پڑھ دیا شہدو انہ امیر المومنین و امام البتقین و قائد الغر المہجلین پتہ نہیں کی کی کر کے علی ان بلی اللہ خون میں اگلے دن تو ہری بانچ بڑے غور نہ سنی تسی تیک کامحور بھی کر دے میں کہا کی اخیر اے جڑا اکھیر ہے ایہ اللہ خیر الامل ایک خیرہ کہوں سے اور میں کہا ایک خیر الامل دا میں نائے کہ آؤ اچھے بہتر سونے عمل دیتا رہے ہیں اے رسول نے غدیر خمد میدان تے اعلان کیتا سارے صحابہ انہوں ہی اللہ خیر الامل آؤ تو انہوں ایک اچھی گال سناوا سونی گال سناوا بہتر عمل سناوا اے بہتر عمل اچھی گال دا نائے خیر الامل ایخیر نہیں نہیں ہوں اولا نہ رکھ میں انہوں دس خیرہ کہوں نے جی تو میں ڈٹھا نہ ملوانا کابو نہیں ہوں دا میں کہے مننوں دے کہا رہا آگا جی شریعہ علی ان ولی اللہ پڑھ دے آپ علی ان ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں آؤ بتاؤں کیوں پڑھتے ہیں انہوں ٹیم نہیں منوں صدیہ کرونا تک کام از کام دو کینٹہ تا دیونا کوئی پلس تر تا چنگی ترہ کرو تسی ٹیم ہی ہونا زندے ہو جی دا خبران دے بعد مو سندہ ٹیم ہندہ بارال شاٹ علی ان ولی اللہ دو چیزیں پڑھایا ہے قرآن اچھنا ما ولی اکم اللہ دی آیتنہم دی چھے ما پارا سورہ میدہ اللہ فرماندہ ہے انما ولی اکم اللہ و رسولہ اللہ فرماندہ میں بھی ولی میرا رسول بھی ولی او بھی ولی جی دی نماز بھی جاری ہے زکاة بھی جاری ہے علی قرآن اچھ ولی علی غدیر دے میدان اچھ ولی پہ عمر فرمائی آئی لی انتا ولی او کلو مومن ام با دی اے لی تو میرے بعد ہر مومن دا ولی ہے میرے بعد تو ہر مومن دا ولی ہے جی تو تو مومن بڑھنا ہے نہیں تو علی ان ولی اللہ پڑھنا کی میں ہے علی مومن دا ولی پہنبر فرمائی من کنتو مولا اے مولا دا مانا کی امام بخاری نے بخاری شریعت سبن بر پائنسو آٹھ حاشیت مطبوع مصر تے امام بخاری نے تفسیر کی تھی ہے من کنتو مولا مولا دی تفسیر اوہ حاشیت لگتا ہے مولا مصر ہے ولایت کا اگر لگتا ہے ولایت کے دو معنی ہے واقعی زبر سے ہو تو رب ہونے کے ہے اگر واقعی زیر سے ہو تو امیر المومنین ہونے کے ہے بخاری کہتی ہے دو معنی ہے یا رب ہونے کے ہے یا امیر المومنین اگر رب سمجھنے ہی نسیری ہو جا امیر المومنین سمجھنے تشیعہ ہو جا باقی تا خبرہ ہی نہیں لپ دیا بھئی نہیں نہیں بس ایسے لفظ میں ممبر چھڑ دا گا مسائب میرے زاکر بھائی پڑھ گے ٹائم تھوڑا ہے لیکن اے ضرور میں گل کر کے لچھڑا ہے کہ علیہ و علیہ اللہ دا سوال کیتا ہے لا علی اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دیا نا بولو یار ٹھوٹے دے تا گو جا کے پہ آنا علیہ و علیہ اللہ تے محمد رسول اللہ تا ہی تا کٹھے ہیں نا قرآن دے تری سپارے نہیں تقریر ویڈیو ہو رہی ہے جتے چاہیں جدو چاہیں جدے سامنے چاہیں اللہ دے عرشت تلائے کے زمین دے فرش تک مسید دے امام تلائے کے قابے دے امام تک چیلنجے لا علیہ اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جڑا قرآن دے تری سپارے ہیں جو کٹھا بھی کھائے پوری قوم دا اسٹام لکھ دینے ہیں مذہب شیعہ چھڑ دیں واگے تجدو تینو ترتیبِ قرآن دے ہی نہیں پتا مزولِ قرآن دے ہی نہیں پتا تینو علی دا کیا پتا لگے کہ علی مولا کیا ہے علی مولا کی سستی دا نہ ہے علی مولا کیوں اسی پڑھنے ہیں علیہ و علیہ اللہ کیوں پڑھنے توجہ ہے آئی تسارے میں نو سور دیو بھائی ناصر نو تک شاہ بھی آگئے ہیں اے ہون میرے بٹھاؤن دے بڑے بڑے علارن بچ گئے ہیں تے بس میں گیا اوے ایک میٹھ لے کہ یہ علیہ و علیہ اللہ کیوں پڑھ دے توجہ ہے نا تیرہ سال قرآن مکہ چنا دلویا دس سال قرآن مدینہ چنا دلویا دیڑا مکہ چنا دلویا او مکی صورتہ نہیں اتھے مشرق لوگ سان اتھے آیا لا الہ الا اللہ کہ من کالا لا الہ الا اللہ فواجب اطلاح الجنہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس پہ جنت واجب ہو گئی یہ تیرہ سال جو رسول مکہ میں لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرتے رہے وہاں محمد رسول اللہ کیوں نہیں پڑھایا تو پھر یہ ماننا پڑے گا وہاں مشرق تھے اس لیے وہاں لا الہ الا اللہ آ گیا سمجھ میں آیا کہ مکہ میں لا الہ الا اللہ کیونکہ مشرق تھے جب مدینہ میں آئے وہ کافر لوگ تھے اللہ کو مانتے تھے نبی کے منکر تھے وہاں آ گیا محمد رسول اللہ پھر ماننا پڑے گا مکہ میں لا الہ الا اللہ مدینہ میں محمد رسول اللہ جب غدین خم کے میدان پی آئے نہ کوئی مشرق رہا نہ کوئی کافر رہا جہاں رہ گئے رضی اللہ وہاں آ گیا علی الولی بس آخری بات بس آخری بات محمد رسول اللہ اے لکھا نہ کر نہیں تا کار دا را پھلا دا گا پانچ تیم بانگ دنے اللہ اکبر اللہ اکبر پہلے تا قرآن چو اللہ اکبر دکھا پچھے جڑا پانچ تیم دی ازان دا وقت قرآن چو دکھائے میں مذہب چھوڑ دے مانگا اے حج پاڑ ہویا نا میں ٹی وی تے غور نال سنے او تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ 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 پہلے تا میں کہا یا اللہ تُو کڑا بے نیاز ہے انہ دے ہلیے کی منوائے اے تھے کعبہ تا ہے علی دے جمل دی جا اے تھے مندے نہیں اللہ کیا فاضل فکر نہ کار اے تھے وڑن تا دے سیر مناوا گا موڑے تے چادر پواما گا پورے ملنگالہ حلیہ بڑواما گا پھر اونا نو کنکریاں بھی مرواما گا جیڑے نہیں مارنگی اونج مرواما نہیں سمجھائی میں ٹی وی دے بیکھیا ہے او تھے نمازہ کٹھیاں پڑی ہیں مقامِ عرفات کے اگر کوئی تازہ تازی ہاتھ جی بیٹھا تھا بشاک کھڑا ہو جائے وہ تھے کٹھیاں پڑی ہیں میں کیا واہ مولا ہاں کڑے مومن اے مسلمان چلا کر اللہ دے کارچ رہے ہیں تے ایمان تے رہنے جو سرحد ٹپی نہیں بے ایمانی شروع ہوئی اسی نمازہ پڑھنے ہیں وقت رہے ہیں پندر وانسی پارہ سورت بنی اسرائیل اللہ فرمدہ آقی میں صلات علی دلو کے شم سے الاغا سک لیلے و قرآن الفجر آقی میں صلات نماز قیم کرو دلو کے شم جدو دن ڈھل جائے الاغا سک لیل جدو رات چھا جائے قرآن الفجر جدو صبح ہو جائے ایتین ٹیم قرآن اچھا ہے ان ٹیم نہیں ریا نہیں تب میں پتہ نہیں کتے کتے اپنا وہاں آقی جی علی ان والی اولادہ سو کتے لکھے ہویا اے پاغلا توں ایتھے لکھے ہویا نہیں پچھاؤں دا تیرا دوہ شرکی ہوئے گا کتاب ریاض و نظرہ فی مناکہ بے شم بشا جل دوم صفہ نمبر دو سو بائیس مطبوع مصر ورکے دا سجا پاسا پہلی سطر زخیر و لکبا سفہ نمبر چاوٹ مقتل خارمی سفہ نمبر ایک سو چار تفسیر دھرے منصور جلد نمبر چھے سفہ نمبر تین سو بہتر مطبوع مصر ورکے دا کھبا پاسا پندرمی سطر پہمبر فرمو دے جدو میرا آئی دیراغ جنت دروازے تھے گیاں اللہ بابل جنت مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ میں جنت دروازے تھے تین سترہ نکھیاں نٹھیاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ان ولی اللہ تو میں نودا جیڑی کار تیلی دنا ہوئے ہیں آدھا کار شیادی ہے جس کوٹھی تیلی دنا ہوئے آدھا کوٹھی شیادی جس مسیح تیلی دنا ہوئے آدھا مسیح شیادی پیغمبر فرم دے میں جنت دے پوہت رٹھا ہے علی دنا اور گل کر جنت شیادی ہے یا ملک راد حیدری خدا حافظ ہی آکی درہ